ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ اتزاز صاحب سر پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے اس پورے ہفتے جو ہم نے ریاکشن دیکھا وکلا رہنما کی طرف سے خاص طور پر آپ کے کوئی ساتھی بھی تھے کچھ فرینڈز بھی تھے میں پہلے وہ سر ایک دفعہ سنوانا چاہتی ہوں شاید آپ کی نظر سے گزرے بھی کود صاحب نے حامد خان صاحب نے تمام وکلا نے جس پورے معاملے کے اوپر ریاکشن دیا ہے اسے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں وہ کیا ہے ذرا سنیے تمام تر بلیم جو ہے وہ وکلا پہ ڈالنا نامناسب ہے اور یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ ہاسپٹل پہ اس طرح اٹیک ہوتا لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک حد تک جسٹیفیکیشن موجود تھے یہاں مجھے جو نظر آیا آپ ہی کی تفسد سے نظر آیا کہ وکلا کو مار پڑ رہی تھی وہاں وکیل پہ جو یلغار آپ کی سارے میڈیا نے ماری ہوئی ہے آپ کی ساری ایڈمیلسٹریشن نے ماری ہوئی ہے آپ نے پرچے درج کروا دی ہوئے ہیں اور وکلا کو گرفتار کر لیا ہوئے ہیں ہم میڈیا سے آپ سے ایک اپیل کرتے ہیں خدارہ ون سائیڈڈ ورجن نہ دکھائیں یہ نہ دکھائے جائے کہ وکیلوں کو سب کے سامدے مطوب کر کے ایک کمیونٹی کے طور پر اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں جو ہمیں آپس میں لڑا کر ملک کے اندر دیسٹیبلیٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں کوئی حکومت کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ خود آپ سیچویشن خراب کرنے کے بعد پھر سارا اس کا بوجھ اور سارا الزام ایک کمیونٹی پر ڈال کر ان کے ساتھ ظلم اور ان کے ساتھ زیادتی شروع کر دیں جی اعتزاز صاحب سر کوئی دباؤ ہے ان تمام وکلا کے اوپر کیونکہ کہیں سے بھی میں نے اگر مگر چونک چونکے چنانچہ کے جواز کے بغیر نہیں سنی کنڈیم کرنا اس کو سنا آپ نے بہت کلیرلی اس کو کنڈیم کیا لیکن یہ ایک ٹرینڈ ہے رضا ربانی صاحب ہو خوصہ صاحب ہو یہ تمام لوگ جو ہیں کوئی نہ کوئی جواز پیش کر رہے ہیں اس رویے کا میں تو اس بارے میں بڑا کلیر ہوں ماریا میں تو سمجھتا ہوں کہ جن جانوں کا نقصان ہوا ہے دل کے امراض کے ہسپتال میں اور اس وقت ہوا ہے جبکہ وکلا نے یقینا ایک حملہ کیا ہے اور وہ پری میڈیٹیٹڈ تھا کیونکہ سات کلومیٹر چل کے آئے تھے یہ خود مانتے ہیں اور خود لیڈرشپ نے جا کے پھول دیئے ہیں اور معافی مانگی ہے ہماری لیڈرشپ نے میری وکلا لیڈرشپ نے اور وہاں جانی نقصان ہوا ہے جانے گئی ہیں مشینیں ٹوٹی ہیں شیشے کاریں جس بے دردی سے توڑی گئی ہیں وہ وکلا بیچ میں بالکل وکلا ہے اور میں اب کون سے وکلا ہے وہ انڈویجولی میں نہیں جانتا ہوں میں بہت ساروں کو پہچانتا بھی نہیں ہوں میں سے بہت ینگ میں اب پچاس سال ہو گئے ہیں مجھے وقالت کرتے ہوئے یہ نوجوان بھی آئے میں ہیں ایک مین بیچ میں بزرگ بھی ہیں سار پر آئی جواز نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواز کسی قسم کا اشتعال بند سکتا ہے جواز یہ بند سکتا ہے کہ جی میڈیا ہمیں برا دکھا رہا ہے ہم نے جو کیا ہے ابھی تک ابھی تو وہ ہی دکھایا جا رہا ہے اور اس میں ہمیں وکلا کو بڑا کلیر ہونا چاہیے آپ دیکھیں آپ نے کہا سیون سے ٹو تھاؤزنن نائن والی موومنٹ کی وجہ سے یہ ہوا سر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو جن ہے وہ بوتل سے باہر نکالا اب وہ واپس نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی اس کی میں سر ایک اگزامپل میری کوٹ کرتی ہوں وہ سن لیجئے پھر اس کا جواب دیجئے گا آتر مللہ صاحب کی عدالت میں جو وکیل صاحب پیش ہوئے جیسن سٹرائک تھی انہوں نے کہا کہ آج ہم سٹرائک کر رہے ہیں تو جب موزنز جج نے ان سے کہا کہ سٹرائک نہیں کرنی چاہیے تو آگے سے انہوں نے کہا سر آپ بھی سٹرائک کیا کرتے تھے یہ ایک مقالمہ ہوا ہے یہ رپورٹ ہوا ہے اور اس کے بعد باہر آکے انہوں نے وکیل صاحب نے یہ میڈیا پر بات کی بھی ہے جی جی بلکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں پر میں آپ کو دو تین چیزیں بتاؤں دوزار سات اور دوزار نو کی مومنٹ جو تھی دو سال پورے چلی تھی اس میں سٹرائک ہم ایک ہفتے میں آدھا دن کرتے تھے وہ جمعہ رات کو بریک کے بعد اور وہ بار نے بینچ کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا ایک فارمولا بنایا ہوا تھا کہ یہ ہاف آر یہ ہاف آر نہیں بلکہ وان آر کہ یہ عدالتوں سے وکلا کو استثناء ہوگا پیشی سے صرف سارے ہفتے میں ایک جمعہ رات کو آفٹر دی بریک ہم نکلتے تھے اور ہر شہر میں سارے پاکستان کے ہر شہر میں نکل کے وہ جو مرکزی لیٹسے لوکل گورنمنٹ آفس تھا یا لہور میں پنجاب اسیمبلی تھی وہاں تک جا کے اور ڈسپرس ہو جاتے تھے اور پور امن رہتے تھے ایک پتہ نہیں ٹوٹا دو سال یہ متسلسل ہوتا رہا ایک شیشہ نہیں ٹوٹا اور پھر ہی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال ڈاکٹر شیر افغن کی ڈاکٹر شیر افغن کہ کو شام کا وقت تھا ہمارے کوٹ آورز کا ٹائم نہیں تھا رات کا وقت تھا کہ میں نے ٹیلیویجن پہ دیکھا کہ میڈیا پہنچا واہ ہے ایک مکفل دفتر میں وکیل کے دفتر میں ڈاکٹر شیر افغن صاحب کو بتایا جاتا ہے مرہوم کو کہ وہ گئے میں ہیں اور وہاں سے باہر وکلا کا ایک جتھا ہے اور وہ ان کو مارنے کی ارادے سے اور میں نے جو ہی دیکھا آئی رش ٹو دیٹ پلیس آئی رش پائم سیل پرسنلی میں نے وہاں سے نکالا ڈاکٹر شیر افغن کو اور وہ ضرور یقیناً اس کی پٹائی خاصی ہو جاتی ہے اگر میں وہاں نہ پہنچ جاتا ہوں سر اس کے علاوہ ایک اور مثال بھی تھی سر سر ایکچلی کرتی تھی سر لیکن نئی بخاری صاحب کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا اس دوران لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر جگہ لیڈرشپ نہیں پہنچ سکتی اتفاق سے ان کی قسمت اچھی تھی آپ وقت پر پہنچ گئے لیکن یہ جو ایک طرح کا رویہ انکلکیٹ اس وقت کیا گیا اس پر کرٹیسزم اور میرے خیال ہے you're the right person to answer this کہ اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر یہ کسی کی بات بھی نہ سنیں اور اس وقت لگ رہا ہے کہ لیڈران خود یرغمال بنے ہوئے ہیں وہ لڑی ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں نہیں ہے نہیں کوئی ہم میں سے ہم میں سے کوئی یرغمال نہیں تھا ہم میں بالکل کچھ اختلاف کبھی ہوتا تھا کرد تب بھی اسی طرح کیس پیچ کرتا تھا کرد کرتا تھا کہ جب ہم نے سولہ جون دوہزار ساتھ کو لانگ آرچ کی جو کراچی سے شروع ہوئی اور لاہور سے اصل میں اس کا مین پھر وہ تھرسٹ بنی سولہ جون دوہزار ساتھ کو ٹو تھاؤزن سیون کی بات کر رہا ہوں تو کرد کا یہ تھرو آؤٹ اس کی سپیچز جو رستے میں جتنے شہر آ رہے تھے اور وہ اور میں ایک ہی گاڑی پہ سفر کر رہے تھے وہ تقریر کرتا ہی ہے تھا کہ دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا لڑنا ہوگا مرنا ہوگا میں اس کے بعد تقریر کرتا تھا کہتا تھا کہ کوئی دھرنے کا فیصلہ نہیں ہوا یہ ہم وہاں جا کے فیصلہ کریں گے جون کا مہینہ ہے سپاٹ گراؤنڈ ہے پریڈ گراؤنڈ میں جا کے ہم نے جلسہ کرنا ہے یہ ہم یہاں دھرنا نہیں دے سکتے نہ ہم نے دھرنے کی کوئی تیاری کی ہے نہ پانی کا نہ کوئی ٹوائلٹس کا کوئی نہیں ہے پر یہ فیصلہ ہم وہاں جا کے کریں گے ٹھیک ہے اور آپ کو اناؤنس کریں گے اور پھر میں نے آخری سپیچ میں اناؤنس کیا اور لوگوں کو ڈسپرس کر دیا جس پہ مجھے خلاف تھوڑی سی ریزینٹمنٹ بھی ہوئی پر میں لوگوں کو پھر میں نے جب سمجھایا آور ٹائم کہ یہ دھرنا جون کے مہینے میں ایک ایسی جگہ پہ جس پہ درخت بھی کوئی نہیں ہے پریڈ گراؤنڈ ہے نیچے کانکریٹ اور سیمنٹ ہے کالا کوٹ پہن کے آپ کسنا بیٹھ سکتے ہو کتنا گھنٹے بیٹھ سکتے ہو سر وہ بات صحیح ہے یہ آپ کی بات صحیح کورت صاحب اس وقت بھی ایسی تقریریں کرتے تھے جو شیلی ٹھیک ہے ہر طرح کا سپیکر ہونا چاہیے جب آپ ایک موومنٹ چلا رہے ہوں لیکن ابھی جب وہ بات کر رہے ہیں کہ پھر ہمیں دیوار سے مت لگائیں اگر ایسا کیا تو پھر تین تقبیریں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا یہ تمام وکلا سر آپ کا کیا خیال ہے سیسمنٹ کیا ہے یہ کسی دباؤ کے تحت اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں بڑے سینئر لائر ہیں یہ یہ چاہے تو سٹین لے سکتے ہیں رضا ربانی صاحب کی بات کی خوصہ صاحب کی میں نے بات کی تو یہ کیوں اس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں نہیں کرد دباؤ میں آنے والا تو نہیں ہے پر اس کا اپنا ایک اس کی سوچ ہے میں نہیں جانا سمجھتا وہ کبھی دباؤ میں آتا ہے بٹ وہ تب اپنا مزاج خود رکھتا ہے میں اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں کہہ سکتا ہوں نہ اس کے حق میں نہ خلاف مزاج اس کے مزاج سے میں متفق نہیں ہوں ہر وقت بڑا اچھا آدمی ہے بڑا دل والا آدمی ہے لیکن یہاں وہ غلط ہے یہ جو کاروائی وکلا نے کی ہے اور جو ان سے منصوب ہو رہی ہے یہ بالکل اتنی غلط ہے جتنی میں ویسے یہ عرض کر دوں کہ مجھے بڑی تکلیف اور دکھ ہوا ہے کہ وکلا کو وہ مجرم ہیں وہ انہوں نے ان پہ آپ نے قتل کے کیسز بنائے ہیں ایٹی اے کے کیسز بنائے ہیں انٹی ٹیریزم کے چلیے بھلے بنائیں جو بنتا ہے وہ بننا چاہیے وہ اس کو جو جس نے عمل کیا ہے اس کو سزا اس کی ملنی چاہیے پر ان کو جس طرح ٹوپیاں پہنا کے اور ٹوپیاں بھی عجب سی بنائیوی گتے کی قسم کی ٹوپ بنا کے اور ہتھکڑیوں میں پیش کیا گیا ہے ہتھکڑی لگانا لازم نہیں ہوتا اگر یہ لاؤ میں کوئی ضروری نہیں ہے اور پھر ان کو وہ اصل میں وہ ٹوپی اس طرح کے پہنائے گئے ہیں کہ میں نے تو کبھی زندگی میں پہلے دیکھے نہیں ہے مجھے اس سے بھی تکلیف ہوئی ہے پر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میجر اگر یہ پولیس نے کام کیا تو پچھلا کنڈون ہو گیا جو ہم نے کیا ہم نے جو کیا بلکل غلط کیا بلکل مجرمانہ تھا اور اس پہ چاہے میں اکیلا کھڑا رہ جاؤں اس بات پہ اکیلا کھڑا رہ جاؤں اور کرد اور واقعی سارے بھی چھوڑ جائیں میں اس پہ بات پہ قائم ہوں کہ وہ کلاہ کا مدد تکلیف دے اسی سوال کو چونکہ آپ نے آپ نے بتایا کہ یہ کتنے مائنورٹی میں ہیں لوگ جو آپ جیسی سوچ رکھتے ہیں آپ کہیں نہ کہیں ہم ٹیلیویشن سکرین پر دیکھ رہے ہیں لوگوں سے بات کر کے بھی دیکھ رہے ہیں اب آجائے بار کاؤنسلز کے اور جو اسوسییشنز ہیں ان کے کردار کے اوپر سے سٹرائک کال کیوئی ہے جو پیش ہو رہے ہیں وکلا ان کے لائسنسز کینسل ہو رہے ہیں ایسی دو تین مثالیں ہمارے سامنے ہیں تو کیا وکلا کو ماننی چاہیے یا زائر سی بات ہے اب ان کو ایک ادھر ہی رہنا ہے ادھر ہی کام کرنا ہے تو ماننی پڑے گی یہ سٹرائک کی کال اور نہیں وہ پیش ہوں گے یہ اس سے کیسے وہ ڈیل کریں اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ بھی ایک روش بن گئی ہے کہ ہر بات پہ سٹرائک ہو جاتی ہے سٹرائک کی کال آ جاتی ہے پنجاب بار کاؤنسل پاکستان بار کاؤنسل انڈویجول بار اسوسییشن جو مقامی بار اسوسییشن ہے بات کرنے پہ بات بات پہ چھوٹی سی باتوں پہ بھی سٹرائک کو کال دے دیتے ہیں جس سے سب سے بڑا نقصان اس کو ہوتا ہے جو لاور آئی کورٹ میں پیشی دینے آئے گا اور وہ آئے گا مثال کے طور پہ گجرات سے چل کے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آئے گا کیونکہ بیوی نے کو طلب کیا ویا ہے عدالت نے اور جاج صاحب نے کئی قسم کے کیسز ہوتے ہیں اور پھر جو کراچی سے اپنا وکیل لے کے آیا ہوگا کراچی سے فلائی کر کے ان سب کو کتنا نقصان ہوگا سٹرائک سے یہ ہمیں وکلا کو سوچنا چاہیے ہم سزا کس کو دے رہے ہیں ہم کچھ چند وکلا ہوتے ہیں جو سمجھ جن کو فائدہ ہوتا ہے سٹرائک سے کہ چلو آج کا دن خالی ہو گیا کوئی کیس نہیں ہوا میں بھی آرام سے کئی دفعہ محسوس کرتا ہوں کہ آج چھٹی ہوگی جیساں سکول میں چھٹی ہوتی تھی پر نقصان عام آدمی کا اور وقالت کے پیشے اور عدالت کی وقار کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن بڑے بڑے جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کے وکیلوں کو کس طرح پیش کیا جانا عدالت میں یہ اس قسم کی بات پہ سٹرائک ضرور ہونے چاہیے تھی اور میں سمجھتا ہوں اس میں دیکھنا چاہیے اس شخص کو کہ کس نے یہ آرڈر کیا یہ وکیل تحویل میں تھے پولیس کے کون سے افسر نے یہ حکم دیا کیونکہ وہ تو لگتا ہے کہ اس بات کو بڑھانا چاہتا ہے اگر ہم کوشش کر کے تھنڈا کرنے کی کوشش کریں اور میں اس کے بھی سپورٹ نہیں کرتا ہوں کہ پھول لے جائے اور بات کر لیں اور آپس میں ڈاکٹروں کی اور وکلا کی بات ہو جائے اور سب مٹی پاؤ اور چھوڑو اس کو یہ میں اس کا کوئی اس کے حق میں اس طرح نہیں ہوں law has to take its course بیج میں بڑا جانی مالی نقصان ہوا ہے حملہ ہو کیا ہے ہم نے کیا ہے اور ہمیں پر یہ جو اس قسم کی بات ہے جو جو پولیس نے کی ہے ٹھیک ہے اس پہ تو سٹرائک کی کال ایک لحاظ سے ایک لحاظ سے جائز ہے وہ پہلی سر لیکن کتنی لمبی کتنی لمبی سٹرائک کی کال ہونی چاہیے ابھی سولہ سے بیس کے درمیان اور یہ ویسے اس سے پہلے انہوں نے تاری سے پہلے بھی سٹرائک دے کر کال دے دی تھی اس کو تو پھر مزید جواز بنا کے ایک توالت دی ہے اس سٹرائک کو انہوں نے سولہ سے بیس یہ جو عدالت میں سٹرائک سٹرائک ماریا ماریا لمبی نہیں ہونی چاہیے میں نے آپ کو بتایا یوں ہی مثال دی ہے کہ گجرات کی کوئی اور خاتون اپنے شوہر کے ساتھ پھیرے لگا رہی ہوگی کوئی وکیل اپنا کراچی سے یا کئی سے لائلہ ہوگا ہلور آئی کورٹ پنڈی آئی کورٹ یہ آئی کورٹ بینچز ہیں ان کا بڑا وسیع علاقہ ہوتا ہے پنڈی آئی کورٹ کے لیے لوگوں کو پچاس پچاس میل سو سو میل پہاڑی علاقوں میں سے گزر کے آنا ہوتا ہے برفیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کسائل کو اور یہ ٹرینڈ کم سے کم ہونا چاہیے سٹرائک کا سر آپ پیش ہوں گے خود عدالت میں پہشل ہونا چاہیے سر آپ لوگوں نے لیڈ کرنا ہے نا آپ لوگ سینئر ہیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ تمام معاملات آپ پیش ہوں گے عدالتوں میں ان سولہ سے بیس کے درمیان جو ہوئی ہے یہ آپ کی بات بالکل آپ نے موضوع سوال کیا ہے مجھ سے میں اس میں یہ مانتا ہوں میں اس وقت تو پیش اس لیے شاید نہ ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے خود بڑی تکلیف ہوئی ہے یہ نئی بات یہ پولیس کی جو وہ ٹوپ پہناکے کیونکہ اب جہاں تک بات ہے ڈاکٹروں کی اور وقلہ کی اس اس کسے حصے کسے پہ سٹرائک کرنے کی میں نے یہ پتہ کرایا ہے میں نے بات کی ہے عودے داروں سے وہ تو میں نے ان کو کہا تم نے بھئی جا کے معافی مانگ لی اور ہماری بڑی لیڈرشپ بڑی لیڈرشپ جا کے انہوں نے پھول دیے میں اس کو انڈورس کروں یا نہ کروں پر ان کی طرف سے ایک سبمیشن ہو گئی ایک قسم کا اطراف اقبال ہو گیا اقبال کو عدالتی لحاظ سے اقبال نہیں کہ اس پہ کنفیشن اس کو کہہ سکیں پر ایک جیسٹر ہو گیا اب آپ کسٹرائک کا کیا مقصد ہے تو وہ سٹرائک بنیادی طور پہ اس کے خلاف ہے جو پولیس کو وقلاء کو جس طرح پیش کیا گیا ہے سر اور بھی دو تین معاملات پہ یہ کسی کی شرارت ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی تیسری قوت یہ کرانا چاہتی ہے بکوز یہ حامد خان صاحب نے بات کی تھی اور میرے خالے کہ شاید خوصہ صاحب نے بھی یہی بات کی کہ یہ کون کرانا چاہتا ہے یہ بھی دیکھیں تو کیا بیچ پہ کسی کی شرارت بھی ہے سر بکوز تو پھر اس کو امپلیمنٹ تو آپ اس کمیونٹی نہیں کیا نا بلکل ٹھیک ہے میں شرارت کی تھیری کو میں انڈورس نہیں کرتا ہوں یہ سامنے بات ہے مطلب ہے میں شرارت کی اگر کوئی تھیری ہے اور کونسپیرسی کی سادش کی کوئی تھیری ہے تو وہ جس جو کہتا ہے وہ ثابت کرے اس کو ثابت کرنا ہوگا چوہاں حامد خان کہے یا کوئی اور کہے یہ بارے ثابت اس پہ آئے میرے خیال میں تو وہ بالکل سامنے بات ہے بات اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ الیکشن سے پہلے کی ایک ٹیمپریچر اور ٹیمپو ہائی ہوا ہوتا ہے اور یہ جتنے لوگ وہاں ہوں گے موجود جنہوں اور شامل جنہوں نے نقصان پہنچایا املاک کا اور انسانی جانوں کا جن کی وجہ سے نقصان ہوا وہ وکیل ہیں اور وکیل تھے میرے خیال میں اور کانسپیرسی کی بات نہیں ہے یہ الیکشن جو جنوری میں ہونے والا ہے ٹھیک ہے ایک دو ہفتے کے اندر ہونے والا ہے اس کے لیے زیادہ ہر الیکشن کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنی آپ کو وکلا کی وکلا برادری کا زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ دلیر اور اور ندر لیڈر اور خدمتگار دکھانا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور زیادہ تر لوگ جو وہاں ہوں گے وہ یا کینڈیڈیٹس ہوں گے مختلف عودوں کے لیے یا ان کینڈیڈیٹس کے بڑے ہارڈ سپورٹرز ہوں گے زیادہ تر اور یہ تو دھائی سو جو لوگ تھے وہ یہ اس ہی کی اس الیکشن سے متعلق جو تیمپرچر بنا ہوا ہے سمجھ گئے اس کانٹیکس میں یہ کام ہے میں جواز نہیں پیش کر رہا ہوں میں جواز نہیں پیش کر رہا ہوں میں محرک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتزاسہ